بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک حافظ قرآن عورت جس نے سو بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا لیکن پھر بھی اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا اس کا شہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہے میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے سو بچیوں کو قرآن حفظ کر آیا تھا لیکن جب وہ وفات پا گئی تو روز اس کی قبر پڑ جاتی اور قبر سے دھوہ نکلتا میں روز اپنی بیوی کی قبر بنواتا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کونسا گناہ کیا تھا میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیزیں دکھائے کہ میرا کلیجہ موں کو آ گیا میری شادی کو چھ سال گزر گئے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی شادی سے پہلے سو بچیوں کو قرآن حفظ کرا چکی تھی تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سور گئی اور وہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی میں بہت مایوس اور اداس ہو گیا تھا لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر سے وقت گزارتی تھی پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد سے نواز دیا میں اپنی بیوی کا بہت خیار رکھتا ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا سا بچہ دیا مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی مگر میری دعاوں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں گمزدہ تھا جب گسل کے بعد تدفین کے لئے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے گویا جیسے رات ہو گئی ہو جیسے ہی بیوی کو دفن کیا نہایت ہی تیز بارش شروع ہو گئی تو فانی ہوایں چلنے لگی جیسے موسم بھی گم منا رہا ہو اور میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں یعنی میرے سسرال والوں کے پاس تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی موجود تھے اس لئے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹ گیا بارش بھی تھم چکی تھی آسمان صاف تھا وہ خواب دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہستا مسکراتا دیکھا تھا اس کا اس طرح رونا مجھے پریشان کر گیا فجر کا وقت تھا میں اپنی بیوی کی مغفرت کے لئے دعا کی ویسے تو یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی نمازی پرہزی اور حافظ قرآن میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھلا کر دیا وہ سویا ہوا تھا میں مطمئن ہو گیا اس کے بعد میں قبرستان گیا اور میں بیوی کے لئے قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ خواب کی وجہ سے دل پریشان تھا جب میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے بھرنے لگا بیوی کی قبر کو دیکھ کر کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا ایسا ہولناک عذاب کے جسے میں بھی دیکھ کر در گیا اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھوہاں باہر آ رہا تھا استغفراللہ وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا ایک مزدور مانا جسے چار گناہ پیسے دے کر میں نے قبر دوبارہ بنوائی اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی سب نے بیوی سے جدائی کا دکھ سمجھ کر حوصلہ دیا جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا میری بیوی تو بہت نیک تھی قرآن کی حافظ تھی اور میں یہ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی جو اس پر اللہ کا اتنا گذبناک عذاب آیا لیکن پھر جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ پٹ گیا میرا نام موسن ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا میرے گھر میں چار افراد تھے میں میری ماں باپ اور میری بیوی پھپو جب میں کالیج میں تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم تین لوگ رہ گئے تھے میری پھپو اور اببہ نے مجھے بہت ہی حسلہ دیا کچھ عرصے کے بعد میں سمل گیا اور کالیج جانا دوبارہ شروع کر دیا جب پڑھائی مکمل ہوئی تو میری پھپو اور باپ کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لئے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی میری پھپو کو اپنے مرہوم شور کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے ان کا ملنا جلنا تھا سب کا کہنا تھا کہ لڑکی خوب سنجیدہ ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ صرف دو بینے ہیں اور ایک بھائی ہے اس نے اپنے دونوں بھائی بینوں کو پالا ہے وہ نمازی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے اور گھر میں بچیوں کو قرآن پاک بھی حفظ کراتی ہے جس سے کما کر وہ اپنا گھر بھی چلاتی ہے یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا اس سے شادی کے لئے ہاں کر دی اور پھپو نے میری شادی اس سے تیار کر دی اس نے شرط رکھی کہ جب تک بھائی اور بین کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی کے بعد بھی ان کی مالی مدد کرے گی مجھے اس بات سے کوئی اتراز نہیں تھا رشتہ ہونے کے بعد شادی ہو گئی میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا مناسب اچھی صیرت کی تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی وہ بلکل ویسے ہی تھی جیسے میں نے اپنی پھپو سے اس کے بارے میں سنا تھا اس نے مجھے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہونے دی بس صرف اولاد کی کمی تھی میں مایوس ہوتا تھا لیکن میری بیوی کا صبر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو جاتا شادی کے تین سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا میں بہت بے سکون ہو گیا تھا میری بیوی مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں گنواتی رہتی وہ صبر کرنے کو کہتی میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے خاندان کے لوگوں نے جینا مشکل کر رکھا تھا وہ ہر وقت میری بیوی کو باتیں سناتے جب شادی کو چھ سال ہونے والے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی خوش خبری دے دی ہم تینوں پھر سے جی اٹھے میری پھپو اور میں نے بیوی کا بہت خوب خیال رکھا اور احتیاط کی میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات بھی پا گئی یہ سب اچانک ہوا اور میں اتنا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا میں نے اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو لے کر بہت سے منصوبے بنائے تھے میری بیوی کی قبر پر آیا عذاب مجھے پریشان کر رہا تھا کیونکہ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی اس میں کوئی برائی نہیں تھی مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنے سال بعد بھی اس کو نہ جان سکا میری بیوی اگر کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو میں کیوں نہ جان سکا شاید میں اس گناہ سے روک لیتا ان دنوں گھر میں کیا چڑ رہا تھا مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی اور میرا بیٹا کس کے پاس تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرتا ایک دن پھپو آئی اور کہنے لگی کہ ایک ضروری بات کرنی ہے تو پھپو کی بات سن کر میں گصے میں آ گیا کیونکہ میری بیوی کو گزرے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے میری پھپو میری دوسری شادی کا سوچ رہی تھی میں گصے میں آ گیا اور کہا اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہ کریں انہوں نے کہا کہ وہ بوڑی ہو گئی ہے اور مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی جب میں نے یہ بات سنی تو پھپو نے کہا ٹھیک اپنا بیٹا خود سنبھال لو یا پھر اس کو دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے میں حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا ہے کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پھپو ہی میرے بیٹے کی دیکھ بال کر رہی ہے میں نے ان سے پوچھا اپنے بیٹے کی دیکھ بال کے متعلق تو ان کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا میرے بیٹے کو میری بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی پھپو جاتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا لیکن فپو کا اسرار دن بہ دن بڑھتا رہا وہ ہر روز مجھے میرا بیٹا دکھاتی جو بالکل صاف سترا صحت مند خوبصورت ہوتا اور چاہتی تھی کہ میں بیوی کی بین سے نکاح کر لوں اور ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں رکھ لوں میں نے کام پر جانا شروع کر دیا سارا دن باہر رہتا اور رات کو آ کر فپو کی گفتگو سنتا پھر ایک دن فپو نے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے میری بیوی نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ نوکری کے لیے باہر جانا چاہتا تھا میری بیوی بھی اپنی زندگی میں اس کوشش میں تھی کہ بھائی باہر چلا جائے پہلے بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے جب اس کے بھائی کا باہر جانے کا سنا تو اس کی بہن کا خیال آیا میں نے سوچا کہ اگر ابھی میں نے انکار کیا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں کماری بیٹھی رہ جائے گی یا اگر اس کی شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کی دیکھ بال کون کرے گا کیونکہ پپو تو بیمار اور کمزور ہو گئی تھی وہ میرے بیٹے کی دیکھ بال نہیں کر سکتی تھی میں سوچ سوچ کر پریشان تھا اور ایک دن میں نے پپو کو شادی کے لیے ہاں کر دی یہ سن کر وہ بہت خوش تھی اس کے بعد میں کام پر چلا گیا شادی کی تیاریاں شروع کر دی جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھ کر حیران دے گیا پپو نے نکا کی ساری تیاریاں کی ہوئی تھی میں یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے کر رہا تھا میں نے اس کے لیے خود کو دوسرے نکا کے لیے تیار کر لیا نکا ہو جانے کے بعد میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ میری دوسری بیوی کیا میری پہلی بیوی کی طرح خوش مزاج اور سمجھدار بھی ہے یا نہیں مجھے کچھ معلوم نہ تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دل دوسری بیوی سے مطمئن ہو جائے گا یا نہیں نکا کے بعد بھی میرا وہی معمول تھا میں صبح کے وقت کام پر جاتا اور رات کو آ کر سو جاتا میری دوسری بیوی نے گھر کا تمام کام سنبھال دیا تھا میرا کمرہ بھی صاف سترہ رہنے لگا تھا میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا کیونکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا میری پہلی بیوی دین کی سمجھ رکھتی تھی اس لئے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا اور میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا تھا ایک روز جب میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر احرام رہ گیا وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی میں حسن پرست نہیں تھا لیکن جس چیز نے مجھے اس کی طرح متوجہ کیا وہ اس کے چیرے پر پرسرور معصومیت اور نرم تاثرات تھے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہے میں نے اسے گسے سے کہا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے میرا سوال اس کے لئے حیران کنتا وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اس سے کہا کیا تمہیں اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے جو اس کی جگہ لے کر اتنی خوش ہو رہی ہو جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے موں میں چلی گئی اور نہ جانے اس کی آخرت بھی کیسی ہوگی کیونکہ اس نے قبر میں بھی عذاب جھیلا تھا میری بات نے جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی اور رو پڑی اسے روتا دیکھ کر میں بھوگلا ہو گیا روتے روتے اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تاکہ باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس بات کو سن کر میں حیران رہ گیا کیونکہ میری مرہوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن واقف تھی اور اسے روکتی بھی تھی جب میں نے تفصیل پوچھی تو وہ پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی میں نے سچ جاننے کے لیے التجاہ کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی حقیقت بتائی اس نے بتایا کہ میری بہن نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت تلاوت کرتی تھی ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے کو پھونک دیا جس سے بچہ ٹھیک ہو گیا اور پھر ہر طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس ہماری تکلیف کی شفاہ ہے اس کے بعد ترہ ترہ کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے میری بہن تاویز کے نام پر قرآن کی آیت لکھ کر دے دیتی تھی وہ لوگ جو پیسے دے دیتے تھے جس سے ہمارا گھر بھی چل رہا تھا لیکن مشکل وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا ایک روز میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے ہم بہت پریشان تھے ماں باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر پر نہ تھا باپ بھی نہیں تھا جو کفالت کر سکتا ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کی طلاق ہو جائے میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے لیکن جب اس نے ڈیڑھ لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویز بنواتے اور دھیرو روپے دے جاتے ایک روز میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویز کیسے بناتی ہے جو میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا میں اپنی بہن کو روکنے لگی کہ وہ توبہ کر لے اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کپ کا مر جاتا میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا مگر وہ یہ کام نہ کرتی بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں آ گئی وہ اتنی نیک تھی اور روحانیت والی تھی لیکن پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے سب گوا دیا اس کی زندگی اچھی تھی نمازی پریزی تھی مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مولت نہ دے اور پھر وہی ہوا اسے توبہ کرنے کی مولت نہیں ملی اور میرا کہا بھی سچ ہو گیا میں یہ سن کر بہت احران تھا کہ جسے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کی لالچ میں گناہ کرتی رہی اور پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا استغفراللہ کالا علم کروانے اور کالا علم کرنے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت تھے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر سکت عذاب آئے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے اور نیک اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ واسنل جزا